اس ویڈے میں سٹرونس میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ ون نیوٹن فورس کب اپلائے ہوگا یا ون نیوٹن فورس ہمارے ساتھ کب ہوگا سو جس طرح آپ کو معلوم ہے سٹرونس کے جو نیوٹن ہے یہ فورس کا یونٹ ہے ٹھیک ہے اور ون نیوٹن فورس ہمارے ساتھ ایک بارڈی پر تب اپلائے ہوگا جب ون کے جی ماس ہوگا ماس اس کا ون کے جی ہو اور اس میں ایکسلریشن ون میٹر پر سیکنڈ سکوئر پیدا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ون نیوٹن فورس اب اپلائی ہے سو ڈیفنیشن اس طرح ہے ون نیوٹن فورس کا کہ is a force one newton force is a force which produce one meter per second square acceleration in a body of mass one kg one kg mass میں اگر one meter per second square acceleration پیدا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے one newton force so one newton force mathematically اس کے برابر ہے اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ newton برابر ہے کلو گرام جو کہ mass کا unit ہے میٹر پر سکوئر سکوئر جو کہ acceleration کا unit ہے فورس کا جو ڈیفنیشن ہے اس طرح ہے کہ فورس mathematically m a کے برابر ہوتا ہے m mass اور a کیا ہوتا ہے acceleration so اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ the product of mass and acceleration is called force اور فورس ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ویکٹر کوانٹیٹی طرح سٹوننٹس فورس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ فورس ہمارے ساتھ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو کیا کرتا ہے بارڈی کی state کو change کرتا ہے کس طرح اگر rest میں ہو بارڈی تو اس میں motion فیدا کرے گا یا کوشش کرے گا اس کی اور اگر motion میں ہو تو اس کو rest میں لائے گا یا ریسٹ میں لانے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے so force basically ایک ایسا agent ہے جوکہ بارڈی کی state کو change کرتا ہے ریسٹ میں ہو تو motion پیدا کرتا ہے motion میں ہو تو ریسٹ میں لاتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کرنا سو یہ سیمپل آسان